لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں دانولیت مکسٹر تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل سے جی ہاں دوستو بہت سے دوستو نے ریکویسٹ کی کہ بلال بھائی کوئی ایسی ویڈیو بنائے جس میں ہمیں بتایا جائے کہ ہم انڈرویڈ موبائل سے کیسے یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے یوٹیوب چینل بڑے ہی آسانی سے اپنے موبائل سے آپریٹ کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں دوستو اپنے ویڈیو کی جانب تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آسکے تو چلیے دوستو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیسے کرنا ہے وہ بھی اپنے موبائل سے تو دوستو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل سے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے جیسی دوستو آپ یوٹیوب کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ جو کارنر ٹاپ پہ ایس لکھا ہوا ہے تم تیمیل سے آپ نے اسلکو پہے کلک کرنا ہے اسی اکاؤنٹ پر کٹ کرنا ہی اس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نے اس پہ انجھ کھے نظر پر کٹ کرو رہا ہے اس پہ کٹ کرنا ہے دوستو جیسی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے طور پر کٹ کرنا ہے جو آپ نے ruin پودی بکے سپورٹ سپورٹس لکھا ہے بکے سپورٹس تو آپ کے چینل کا جو بھی نام ہوگا یہاں پہ وہ آپ نے نام دین اکباد اس کو اوکے کر دینا ہے جیسی آپ اوکے کریں گے آپ کے چینل کا جو نیم ہے وہ سلیکٹ ہو جگا اب دوستو چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں سے دوستو میں بیک آتا ہوں دوستو اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے براؤزر کروم اس کو اوپن کرنا ہے براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں www.youtube اس کو سرچ کرنا ہے چلیے میں یوٹیوب کو اوپن کرتا ہوں اچھا یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو ٹاپ پر ٹین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ ڈیسک ٹاپ سائٹ اس کے آگے بھوک سے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیسک ٹاپ موڈ میں آ جائے گا لیجئے دوستو یہ ڈیکس ٹاپ موڈ میں آ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اپنا اکاؤنٹ یہ جو اس لکھا ہوا ہے آپ کا جو بھی ہوگا اسی نام سے آئے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس ایک آپشن آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس بلو کلر میں دو آپشن آ رہا ہے کسٹمائز چینل یوٹیوب سٹیو ل PEW پر کلک کرنا ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں یہ لکھا ہے کسٹمائز چینل آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسے یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ زوم کر کے بتاتا ہوں یہ لکھا ہے add chanel art آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب بھی کچھینل آپ کو اپن کرے گا اس پہ بیک گرونڈ آئے گا تو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو میں زوم کر کے بتاتا ہوں سلیکٹ آپ فوٹو فرام یور کمپیوٹر یہ آپشن آرہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ٹاپ پر دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس تین آپشن آرہی ہیں اپلوڈ فوٹوز یور فوٹوز گیلری کیونکہ یہ میں نیا چینل ایک ڈیمو کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تو میں جسٹ گیلری پر کلک کروں گا دوستو جیسی گیلری پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ بہت سی پکچرز آرہی ہیں آپ نے ان میں سے جو بھی ہے آپ نے سلیکٹ کر لینے اگر آپ کوئی اپنی پرسنل ہے تو وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں میں فاری زیمپل اس پر کلک کر دیتا ہوں ایک پکچر پر تو دوستو جیسی میں نے پکچر پر کلک کیا تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ڈیسک ٹاپ پر اس طرح کی نظر آئے کی ٹی وی پر اس طرح کی اور موبائل پر اس طرح کی یہ طرح دوستو آپ نے اپنے چینل کی پکچر تبدیل کرنی ہو تو آپ نے اس باکٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ پینسل کا نشان نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور کوئی سی بھی پکچر آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے تو دوستو چلیے اب میں آپ کو نیکس سیٹنگز بتاتا ہوں جو کہ آپ نے کرنا تھی یہ ہمارے ایک دو سٹپ کلیر ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں اور سٹپ کی طرف اچھے یہاں دوستو ایک اور سیٹنگ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں kij ICU dose product کریں تو یہاں آپ کو یہ setting کا پکٹن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے دوستو جیسی آپ سے سوک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ آ گیا ہے آپ نے جتنی بھی پرائیویسیز ہیں ان کو آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد یعنی کہ ان کو بلو کرنا ہے اور اس کے بعد سیو کر دینا ہے دوستو یہ لیجیے یہ بھی سیو ہو گیا اب اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیک آنا ہے یہاں سے بھی بیک آ جانا اچھا دوستو یہاں آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے پھر یہ جو ایس ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ والا ایس جو آپ کا اکاؤنٹ ہوگا جو بھی نیم ہے اس کے بعد آپ نے یور چینل پہ پھر دوبار ہے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ تھرڈ اپشن ہے ہمارے پاس یوٹیوب سٹوڈیو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس بیٹا موڈ میں شو ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کلاسک موڈ میں کرنا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے دوستو کہ یہ جو آپ کو اپشن مختلف نظر آ رہے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو کارڈر میں یہ والے اب یہ باکسز بنے ہیں اب جو نیا یوٹیوب پر چینل کرنے والا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا ان باکسز کا کیا مطلب ہے تو جب ہم کلاسک موڈ میں کریں گے تو یہاں بیسیکلی ہمارے پاس اس لکھا آجے گا کہ اس option کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ کو bottom پہ ایک یہ تین options نظر آ رہے ہیں سیٹنگ کا اور ایک box بنا ہے اور سب سے end پہ ایک box بنا ہے جس پہ ایک آدمی کی picture ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے دوستو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یوٹیوب کا کلاسک موڈ آجے گا یہ جتنے بھی boxes بنے ہوئے ہیں نا آپ نے ان سب پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ نیچے سب میٹ کلک ہے آپ نے اسے سب میٹ کر دینا ہے دوستو جیسے آپ سب میٹ کریں گے تو اب یہ آپ کے سامنے یوٹیوب کا کلاسک موڈ آجے گا یہ لیجئے دوستو جیسے ہی میں نے ٹک کیا تو یہ دوستو میرے پاس دو اپنے پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے دوستو تو یوٹیوب کلاسک موڈ میں آنے ہوگا تو دوستو آپ کے پاس اس قسم کا پیج آجے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپ پہ آپ کو ٹین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ڈسک ٹاپ سائٹ یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہ کلاسک موڈ میں یہ لیجئے دیکھو دیکھ دوستو اب اس کا جو ورزن ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ٹھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دوستو آپ کے پاس ایک چینل کا آپشن نظر آ رہے ہیں یہ والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے دوستو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے یہ آپ کا جو چینل نیم ہے اس کے نیچے یہ ویری فائی لکھا ہوا ہے بلو کلر میں تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے ویری فائی پہ کلک کرنا ہے ویری فائی پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سلیکٹ یور کنٹری پاکستان سلیکٹ ہو گیا اور نیچے دو آپشن ہے کہ آپ اپنا چینل کس طرح ویری فائی کرانا چاہتے ہیں تو وائس کال کے یا ٹیکس کے تو آپ نے یہاں لکھنا ہے ٹیکسٹ می دا ویری فیکیشن کوڈ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو نیچے یہ آپ کو ایک بوکس نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں پر آپ نے اپنا نمبر دینا آپ کا جو بھی نمبر ہے دوستو آپ اپنے یہاں پہ وہ نمبر دینا ہے نمبر دین ایک بار سمٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے پٹ کرنا ہے اور آپ کا چینل ویری فائی ہو جگا دوستو جیسے ہی آپ کا چینل ویری فائی ہوگا تو یہاں پہ ویری فائی کی بجائے یہ جو بلو کلر میں لکھا ہے ویری فائیڈ لکھا آجے گا تو آپ نے اس طرح اپنا چینل ویری فائی کروا لینا ہے اس کے دوستو یہاں ایک اور آپشن آپ کو نظر آئے گا ایڈوانس آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اچھا دوستو آپ نے جیسے ہی اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے کنٹری پاکستان اور چینل کیورڈ چینل کیورڈ دوستو ہوتے ہیں مثلا میں نے بکے سپورٹس لکھ ہے تو میں یہاں اس کا بکے سپورٹس لکھ رہوں گا اس کے علاوہ آپ بکے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹس دے سکتے ہیں یعنی بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا چینل سرچ کرے گا جیسے لوگ سرچ کرتے ہیں تو اس قسم کے ورڈز آپ نے چینل کے ریلیٹڈ دے دینے ہیں اچھا اس کے بعد دوستو ایک اور آپشن جو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو اسے آپ سیو کر لیں یہ دیکھیں یہ بوٹم پہ سیو لکھا ہوا ہے آپ نے اسے سیو کر دینے ہیں یہ سیو ہو گیا اب دوستو آپ نے پھر چینل میں جانے ہیں چینل پہ کلک کرتے ہیں اچھا دوستو یہاں ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے مونٹائزیشن یہ والا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مونٹائزیشن کا دوستو مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو اس پہ کچھ ایڈز چلتے ہیں جیسے کوئی ویڈیو آپ کی پلے کرتا ہے تو اس ویڈیو سے پہلے کچھ ایڈز چلتے ہیں اسے مونٹائزیشن کہتے ہیں تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں انیبل لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن وہ دے رہا ہے کہ آپ نے جب مونٹائز چینل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے نمبر پہ ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے اور چار ہزار گھنٹے کا واج ٹائم چاہیے اس کے بعد ہی یوٹیوب آپ کا چینل مونٹائز کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے لکھا ہوا ہے نوٹی فائی می وین آئے دوستو یہ موبائل ہے اس لیے یہاں جو آپشن بلو کلر میں دوستو لکھا نوٹی فائی می وین آئے آئی ایم ایلیجیبل آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نوٹیفکیشن آ رہا ہے وہی سینڈ یو این ایمیل وین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائے تو آپ نے اس آپشن کو اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیہ کانا ہے اچھا دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہماری سیٹنگز کمپلیٹ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بلو کلر میں بیٹا موڈ میں کچھ سیٹنگز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کلاسک موڈ میں آپ کے لئے پرابلم ہوگی دوستو یہ نیچے اگر جیسے ہی میں نے بیٹا موڈ کو آن کیا ہے تو یہ آپ کو سیٹنگ کا ایک نشان نظر آ رہا ہے جو کہ بارٹم پہ ہے اس کو میں کینسل کرتا ہوں یہ دوستو سیٹنگ کا نشان ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اچھا دوستو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سیٹنگ والا ٹول آ گیا ہے جس میں کچھ سیٹنگز ہے جو کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے لکھا ہے جرنل پھر چینل پھر اپلوڈ ڈیفالٹ پرمیشنز کمیونٹی تو جرنل میں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں ڈالر لکھا ہوا ہے بیسکلی اس میں جو بھی کرنسی کا موڈ آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں تو میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہاں ڈالر ہی رہنے دے اس کے بعد دوستو چینل ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اچھا دوستو چینل میں آپ نے کیا کرنا ہے بیسک انفارمیشن ہے یہ آپ کے چینل کا نام آگیا پھر جو کیورڈ میں نے دیئے تھے آپ یہاں سے اپنے کیورڈ دے سکتے ہیں جو بھی آپ نے دینے ہو کنٹری پاکستان سیلیکٹ کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈوانس میں جانا ہے اچھا دوستو ایڈوانس میں آپ نے جو آپشن میں آپ کو بتانے جاروں جس پر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو اس میں یہ آپ کے پاس آپشن ہے ڈو یو وانٹ ٹو سیٹ یور چینل ایز میڈ فار کیڈز تو دوستو تو آپ نے یہ کیڈ کے لیے نہیں بنانا آپ بیسکلی انفارمیشن دے رہے ہیں ایڈولٹس کو تو آپ نے ان سے ریلیٹیڈ ہی بنانا ہے تو آپ نے یہ جو سیکنڈ آپشن ہے نا نو سیٹ ڈس چینل ایز ناڈ میڈ فار کیڈز آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ سیو لکھا ہوا ہے نیچے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ سیو ہے تو آپ نے سیو پہ کر دینا ہے سیو ہونے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دوبارہ سیٹنگز میں جانے اچھا جی پھر چینل میں آنا ہے ایڈوانس سیٹنگ بھی ہماری ہوگئے اب برینڈنگ پہ آتے ہیں یہ دوستو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دوستو ہمارے پاس برینڈنگ کا آپشن آگیا ہے اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے برینڈنگ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ میری بھی ویڈیوز دیکھیں گے تو دوستو کارڈر میں ایک میرا بٹن سیلیکٹ یا سبسکرائب کا وہ پوری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو یہاں پر بیسکلی برینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ پکچر ایک سیلیکٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جو آپ کی پکچر ہے وہ پی این جی ہونی چاہیے یہاں جی ای 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 اف اس کا فارمیٹ ہونا چاہیے اس کے پکسل جو ہیں ایک سو پچاس ملٹیپلائے بائے ایک سو پچاس ہونے چاہیے اور اس کا جو سائز ہے ون ایم بھی تک ہونا چاہیے تو یہ وہاں سے آپ نے ایمیج چوز کر لینا ہے یہ دیکھئے دوستو نیچے چوز ایمیج لکھا ہوا ہے یہ والا یہاں سے آپ نے ایمیج چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے بعد دوستو آپ کو مزید وہ تین اپشن دے گا کہ آپ اس کی ڈیلیوشن کیا رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا تل اینٹ آپ اس کی ڈیلیوشن رکھیں جن کے جب تک آپ کی ویڈیو چلتی رہے تو یہاں سے آپ نے اسے سیو کر دینا ہے اس کے بعد دوستو فیچر ٹھیک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ دوستو کیا کرنا ہے اپلوڈ ڈیفالٹ یہ تیسری سیٹنگ ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اچھا دوستو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کچھ آپشنز آ رہے ہیں اچھا دوستو یہاں بیسک انفرمیشن میں اپنے ٹائٹل وغیرہ دینی ہے ڈسکرپشن میں آپ چینل کے بارے میں جو دینا چاہے دے سکتے ہیں یہاں ویزیبیلٹی تو ویزیبیلٹی میں آپ نے پبلک سیلیکٹ کر دینا ہے کیونکہ آپ ویڈیوز دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے چینل کے مطابق ٹیگز دے دینے ہیں اب ٹیگز کا اگر کسی دوست کو نہیں پتا کہ ٹیگز کیا ہوتے ہیں کس طرح بناتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیگز کیا ہوتے ہیں ان کی امپورٹنٹ کیا ہے اور آپ نے ان کو کس طرح بنانا ہے تو چلیے دوستو اب میں یہاں سے پھر آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں ایڈوانس سیٹنگ کا ایک آپشن ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اچھا دوستو جیسے آپ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ آپشنز آ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے اچھا دوستو سب سے پہلے ہے لیسنس تو لیسنس میں نے دیکھا ہے بعض دوست جو ہیں کرییٹیو کومنز کر دیتے ہیں آپ نے ہمیشہ سٹینڈر یوٹیوب لیسنس اس پر کلک کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اوریجنل ویڈیو لینگویج یہاں سے آپ نے لینگویج اپنی سیلیکٹ کرنی ہے بیسیکلی کیونکہ میں اردو میں بنا رہا ہوں تو یہاں سے آپ نے بھی اردو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ انگلش وغیرہ جہاں سے بھی ہندی جو بھی بنانا چاہیں وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اردو سیلیکٹ کروں گا یہ یوٹیوب آگیا اس کے بعد دوستو کومنٹس ویزیبلٹی تو الاؤو آل کومنٹس آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ پرمیشنز ہیں پرمیشنز میں کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا دوستو بیسیکلی پرمیشن میں آنرز اور بکے سپورٹ جو بھی آپ کا چینل ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اتنی خاص بات نہیں ہے اس میں کوئی اچھا جی کمیونٹی بس ٹھیک ہے دیفولٹس دیفولٹس میں آلاو آل کومنٹس یہاں آپ نے آلاو آل کومنٹس کر دینا ہے اور ڈسکشن ٹیب یہاں بھی آلاو آل کومنٹس کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی بیسنگ سیٹنگ جو آپ نے یوٹیوب چینل کے بارے میں کرنی ہے جب بھی کوئی آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں یہاں ایک سیٹنگ جو مسنگ ہوگی تھی وہ میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپلوڈ ڈیفولٹس میں آپ نے جانا یہاں پہ ایڈوانس سیٹنگ یہاں پہ دوستو ایک آپ کو آپشن نظرہ رہا ہے کیٹیگری کا یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ والا کیٹیگری تو آپ نے دوستو کیا کرنا یہاں سے اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے فلم این ایلیمیشنز میوزک پیٹس اینڈ انیمال سپورٹس تو آپ کی جو بھی کیٹیگری ہوگی دوستو آپ نے یہاں وہی سیلیکٹ کرنی ہے کیٹیگری دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کیٹیگری سپورٹس سیلیکٹ کرتے ہو اور اس میں ہر قسم کی ویڈیو یعنی سپورٹس کے علاوہ بھی اپلوڈ کرتے ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس لئے چینل بناتے وقت کیٹیگری آپ نے بڑی سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کرنی ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ ہی ویڈیوز بنانی ہے تو یہ آپشن مسنگ تھا دوستو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو آپ نے کیٹیگری کو بڑے ہی دھیان سے چوز کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک جو آپشن ہے کہ اوریجنلی ویڈیو لینگج بغیرہ ہوگی تو یہاں دوستو کیٹیگری کے نیچے ایک اور آپشن ہے یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا کیپشن سیٹیفیکیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو پہلا آپشن ہے نا اس کو نہیں بلکہ جو فرسٹ آپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ پہلے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اسے سیو کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو آپ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگیا ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو اس سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو پہ ساتھ پھیر آزار ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی